بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں انکیس کراچی موٹس جی ہاں دوستو آپ نے تھمیل پر بلکل صحیح دیکھا ان تین گاڑیوں کے بارے میں پاکستان میں بہت زیادہ سوات اٹھایا جاتا ہے کہ کیا ہمیں یہ گاڑیاں تینوں گاڑیاں پرچیز کرنی چاہیے ہیں کیا اس کا سپیر پارٹ پاکستان میں اویلیبل ہے کیا اس کا میکینک مل جاتا ہے یا اس کے اندر کوئی خرابی ہے یا اس گاڑیوں کے اندر ان کی جو فیول ایوریج ہے وہ اچھی نہیں ہے تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے بھائی اس ویڈیو کے اندر میں آپ بھائیوں کو ان تین گاڑیوں کے بارے میں پرنس پر فا یونائٹڈ براغو تین گاڑیوں کے بارے میں آپ بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا تاکہ آپ بھائیوں کی ان تین گاڑیوں کے بارے میں مکمل ڈیٹیل مل سکے دوستو ابھی تک جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے وال جو نیکس ویڈیو ہوتی ہیں اس طرح کی آپ بھائی تک پہنچ سکے دوستو ٹائم کو ہم زیادہ نہیں کرتے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو پرنسپل ہے آج بھائی ہمارے پاس اس کا فرنڈ دیکھ لیں تو مکمل ڈیٹیل آپ بھائیوں کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہم اس کی لائٹس کی بات کریں گے فرنڈ کی لائٹس دیکھ لیں نیچے بمپروں میں جو فوگ لائٹس لگی ہوئی ہیں وہ بھی کمپنی فٹڈ ہی آتی ہیں بمپروں میں گرل وغیرہ بھی گاڑی کے اندر لگی ہوئی آتی ہیں اگر ہم اس کے لک کی بات کریں تو لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لک وائز یہ گاڑی اچھی ہے بھائی اگر ہم اس کے بیک لک کی بات کریں تو آپ لوگ بیک سے بھی گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں بیک سے بھی گاڑی کا لک اچھا ہے یہ جو ہے اس گاڑی کا آلڈ موڈل ہے اس کا ابھی نیو موڈل بھی آ چکا ہے دو ہزار بائیس وارہ جس میں کافی چینجنگ کی ہوئی ہے وہ بھی آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں دوستو یہ گاڑی کا جو لک ہے دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیو موڈل ہے الائرم چینج کیے گئے ہیں اس کے بمپر چینج کیے گئے ہیں تھوڑے بہت اور اس کی جو بیک کی لائٹ سے وہ بھی چینج کی گئی ہیں سب سے پہلے جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ ناظر بھائی ہزار یا دو ہزار چلنے کے بعد یہ گاڑی ہر بندہ سیل کر رہا ہوتا ہے تو کیوں اس گاڑی کے اندر کیا فالڈ ہے دیکھیں جی میں آپ بھائیوں کو سب سے پہلے بتاتا چلوں اس گاڑی کے اندر جو انجن کپیسٹی ہے وہ آر سو سی سی ہے سب سے پہلے ہم اس کے فیول ایوریج کی بات کریں کہ فیول ایوریج جو ہے اگر ہم اس کی سٹی میں بات کریں تو یہ گاڑی گیارہ سے بارہ کلومیٹر ویڈ سٹی میں دیتی ہے ایسی کے ساتھ اگر ہم اس کے لانگ روٹ کی بات کریں تو لانگ پر یہ چودہ کلومیٹر دیتی ہے چودہ سے آپ کو یہ گاڑی اوپر ایوریج نہیں دے گی اب کچھ بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اٹھارہ کلومیٹر بھی دیتی ہے بیس کلومیٹر بھی دیتی ہے تو بھائی میں نے خود یوز کی ہے چودہ کلومیٹر سے آپ کو یہ اوپر پندرہ بھی نہیں دے گی تو دوستو یہ گاڑی کا لک آپ لک دیکھ لیں اب ہم آتے ہیں اس کے آہ میکینیکل کام کی طرف تو کافی سارے یہ بھی دوست کہتے ہیں کہ راظر بھائی اس کا جو سپیر پارڈ ہے وہ نہیں ملتا تو واقعی بھائی اس گاڑی کا سپیر پارڈ نہیں ملتا بہت مشکل سے اس گاڑی کا سپیر پارڈ ملتا ہے سب سے جو بڑا ریزن ہے دیکھیں جی گاڑی بری نہیں ہے گاڑی اگر ہم اس کے لک وائز بات کریں تو لک وائز یہ گاڑی اچھی ہے یہ گاڑی پاکستان میں آگے جا کے کامیاب ہوگی مگر ابھی یہ گاڑی کامیاب نہیں ہے اندر سے اس کا انٹیئر دیکھ رہے ہیں اگر ہم صدوقی مہران کی بات کریں تو مہران سے اس گاڑی کا انٹیئر زیادہ خوبصورت ہے صرف اس گاڑی کی جو ریسل پرائز ہے بھائی وہ ریسل اس کی نہیں ہے اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں اور یوز کریں گے تو یہ بہتر ہے تو چلائیں گے تو باقی اس کو اگر سیل کریں گے تو یہ آپ کو کافی نقصان دے گی پھر اس لیے آپ گاڑی یہ دوستو آ جاتے ہیں سیکنڈ نمبر پر یونیٹڈ براوو کی طرف یونیٹڈ براوو کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اگر ہم اس کے لک کی بات کرتے ہیں تو اس گاڑی کا جو لک ہے وہ کافی اچھا ہے ٹھیک ہے جیونیٹڈ براوو جو ہے پاکستان میں بھی ہے اور دوسری کنٹریز میں بھی ہے مگر جو پاکستان میں ہمیں یونیٹڈ براوو دی گئی ہے وہ ذرا مختلف ہے آپ لوگ اس گاڑی کا لک دیکھ سکتے ہیں باہر جو یونیٹڈ براوو چل رہی ہے وہ ذرا مختلف ہے تو اگر ہم اس کے لک کی بات کریں تو بھائی لکوائز گاڑی یہ بھی اچھی ہے کمپنی فیٹر اس گاڑی کے اندر بھی الائر ایمز لگے ہوئے آتے ہیں لکوائز گاڑی کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لک گاڑی کا اچھا ہے تو کافی سارے دوست پوچھ رہے کہ ناظر بھائی اس کی کیا پیٹرول ایوریج ہے تو بھائی جنیٹڈ براوو کی جو پیٹرول ایوریج ہے وہ سٹی کے اندر اے سی کے ساتھ نو سے دس کلومیٹر ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اگر آپ اس کو لے کے جائیں گے لانگ روٹ پہ تو یہ بارہ سے تیرہ کلومیٹر ایوریج دے گی فی لیٹر کے اندر آپ لوگ اس گاڑی کا لک وغیرہ دیکھ لیں میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ اس گاڑی کا جو سپیر پارٹ ہے وہ پاکستان میں آسانی سے نہیں ملتا سب سے بڑی بات جو ہے بھائی مکینک ان گاڑیوں کا جو ہے وہ نہیں ملتا ہے ہر بندہ اس گاڑی کا کام نہیں کرتا اگر آپ کو مکینک ہی نہیں ملتا تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ گاڑی پرچیز کرنا جو ہے بیکار ہے ابھی یہ پاکستان کے اندر گاڑیاں لانچ ہوئی ہیں تھوڑا تھوڑا عرصہ ہوا ہے ان کو مگر یہ بھی کامیاب نہیں ہوئی آگے جا کے یہ گاڑیاں کامیاب ہوں گی جب ان کا مکمل سپیر پارٹ ان کا مکینک پاکستان میں اولے بڑے تو میں کہوں گا کہ بھائی اس گاڑی کو بھی آپ لوگ پرچیز نہ کریں کیونکہ ریسیل مارکٹ اس گاڑی کی بھی نہیں ہے دوستو لاسٹ میں جو ہمارے پاس گاڑی ہے وہ ہے بھائی فا فا وی ٹو اگر ہم اس کی چلوں کہ یہ ایسی گاڑی ہے پاکستان میں اگر ہم اس کی ڈرائیو کی بات کریں تو اس گاڑی کی ڈرائیو بہت لگجری ہے چلنے میں بہت اچھی گاڑی ہے لک اس گاڑی کا بہت اچھا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو کمپنی فٹر ریم وغیرہ لگے ہوئے آتے ہیں وہ بھی گاڑی کافی گاڑی کو جو ہے لک اچھا دے رہے ہیں گاڑی کے اگر ہم لک کی بات کریں تو لک اس گاڑی کا بہت خوبصورت ہے اگر ہم بات کریں بھائی اس گاڑی کی ری سیل کی یا اس گاڑی کے جو ہے فیول ایوریج کی تو بھائی یہ گاڑی بھی آپ کو نو سے دس کلومیٹر اے سی کے ساتھ دے گی لانگ پہ لے کے جائیں گے تو گیارہ سے بارہ دے گی اس سے اوپر یہ گاڑی آپ کو ایوریج نہیں دیتی ہے تو یہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ کریم اوبر میں چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ناظر بھائی میں نے زیرو میٹر لی تھی بینک سے ابھی تک کسٹیں اس کی عدہ نہیں ہوئی مکمل ایک سال کی کسٹیں رہ گئی ہیں بگر یہ گاڑی جو ہے کامیاب نہیں ہے اور گاڑی نہیں پرچیز کرسا نہیں پرچیز کرنی چاہیے کیونکہ اگلے دن ابھی اس کی گاڑی کا جو ہے سلف خراب ہو گیا تھا تو سلف نہیں مل رہا تھا بھائی کراچی کے اندر جو ہے اتنی بڑی بڑی مارکیٹس ہیں اور یہاں پر اس گاڑی کا فا وی ٹو کا سلف نہیں مل رہا تھا تو آپ لوگ اس گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں بھائی لگجری گاڑی ہے چلنے میں بہت خوبصورت ہے ابھی اس گاڑی کا سپیر پار پاکستان میں او لیول نہیں ہے تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی ری سیل بھی نہیں ہے سپیر پار بھی نہیں ہے میکینک بھی نہیں ہے تو آپ اس گاڑی کو بھی پرچیز نہ کریں سزوکی میران لے لے لیں بھائی سپیر پار آپ کو ہر چیز تو مل جاتی ہے نا تو باقی دوستو یہ ہے کہ اگر آپ لینا چاہیں تو آپ کی مرضی آپ لے بھی سکتے ہیں مگر یہ گاڑیاں جو ہیں بھائی ابھی ان کا سپیر پار اور میکینک وغیرہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے دوستو لکوائیز اگر بات کرتے تو لک گاڑی کا بہت اچھا ہے یہ جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ امریکہ کے اندر یہ گاڑی چل رہی ہے فا وی ٹو اور جو پاکستان میں دی گئی ہے اس کا لک کی لگے اب اس کا لک دیکھ لیں اس گاڑی کا لک دیکھ لیں دوستو زمین آسمان کا فرق ہے یہ پاکستان کی نہیں ہے یہ امریکن فا ہے دوستو اگر آپ بھائیوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو بھائی ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور جو بھائی چینل پہ نئے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی نیکس ویڈیو بھی آپ بھائی تک پہنچ سکیں اپنے بھائی نادر خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ